بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے آج ریالہ جیل میں آج اور کل بسی کلی بہت سارے اہم موضوعات کے اوپر کھل کر گفتگو کی ہے اس کی کچھ خبریں آپ تک پہنچی ہیں کچھ خبریں آپ تک نہیں پہنچی آج کے ویلاگ میں ہم وہ چار سے پانچ ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا بشرا بی بی کی جو رہائی ہے کیا وہ ڈیل کے تحت ہوئی ہے حکومت کے طرف سے بہت سارے یہ دعوے کروائے جا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیل کے تحت بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آئی ہیں اور علی امین خان گنڈا پور نے بشرا بی بی کی رہائی میں جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے تحریک انصاف کے جلسوں کے حوالے سے احتجاجی تحریک کے حوالے سے آج ایک بریک تھو ہونا تھا جو کہ نہیں ہو سکا لیکن حکومت لیکن جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے جو پلان تھا اس کے پر خان صاحب نے کیا کہا کیا اعتراضات بھی لگائے وہ بتائیں گے دوسرا چیف جسٹس یاہیہ خان افریدی کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے پر خان صاحب کا بازابتہ ریاکشن آیا ہے اور قاضی فائدسہ کے ساتھ جو لندن میں واقعہ پیش آیا اس کے پر بھی خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے دوسرا اپنی ریڈرشپ اپنی میڈیا ٹیم کے اوپر بھی کافی تنقید کی ہے خان صاحب نے وہ کیا ہے اور جو ڈی چوک سے مطالق معاملات تھے احتجاج کے حوالے سے اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے آج عمران خان صاحب کی مقدمے کے سماعت تھی جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سماعت جاری رہی ہے لیکن اس سماعت کے ساتھ ساتھ تحقیق صاحب کی جو پلیٹیکل ٹیم ہے جس کے ساتھ لوگ انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی جن میں شبلی فراز ہیں عمر ایوب ہیں زر تاج گل صاحبہ تھیں بریسٹر گوھر تھے اس کے علاوہ آمیر ڈوگر صاحب سینیٹر موسین عزیز اور جو دیگر رہنماء ہیں سلمان عمران امراجہ وغیرہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی لیکن یہ جیسے ہی تقریباً دس ہفتوں کے بعد یہ جو سیاسی ریڈرشپ ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی لیکن یہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی یہ بتایا گیا کہ خان صاحب نے نام تو یہی دیئے تھے لیکن جو پلیس ہے جو حکومت ہے جو انتظامیہ ہے جیل کی اڈیالہ جیل کی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ انڈرٹیکنگ دیکھے جائیں گے آپ نے وہاں پر جا کر کچھ سیاست کے اوپر گفتگو نہیں کرنی اس کے اوپر شبلی فراز صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو میں کہا تو پھر ہم نے خان صاحب کو موسم کا احوال بتانا ہے وہ ایک پاکستان کی بڑی سیاتی جماعت کے سربراہ ہیں ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے باقی صوبوں میں ان کی حکومتیں ہی نہیں گئیں وفاق میں ان کی حکومت بنتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی تو عجیب و غریب قسم کی حکومت نے شرط رکھی تاہم بعد میں سرامباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کی درخاص کے اوپر فیصلہ جاری کر دیا اور کہا کہ یہ جو شک شامل کی گئی ہے کہ سیاسی گفتگو کے اوپر پبندی ہوگی اس کو کل ادم قرار دے دیا اور اب جب بھی ملاقات ہوگی تو سیاسی گفتگو کے اوپر جو پبندی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا پھر وہ گفتگو علاؤ ہوگی لیکن آج کی اس ملاقات میں بڑا بریک تھو ہونا تھا تحریک انصاف نے ایک نئی اتجادی تحریک کرنی تھی چلانی تھی گو کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہوں یا پھر خود ایون کے عمران خان صاحب ہوں وہ کافی زیادہ جو پرفامیس ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جو باہر موجود ہے ان سے کافی خوش نہیں ہے مطمئن نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلئر بھی شو کیا عمران خان صاحب نے پر خصوص جس طریقے سے ڈی چوپ پروٹیسٹ کو کال آف کیا گیا جس انداز میں کیا گیا ورکرز پسا دیے گئے ورکرز باہر نکلے تھے بہت کچھ ہو سکتا تھا اس رات لیکن جس طریقے سے لیڈرشپ کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر خان صاحب نے کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے ایک موقع کے اوپر شیرف ظلمروت خان شیرف ظلمروت نے یہ کہا کہ 80 ہزار لوگ ڈی چوپ پہنچتے تو خان صاحب اور پھر بشرا بی بی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے اگر ہے تو پھر کہاں ہوا احتجاج پھر ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ احتجاج کرنا تھا جو احتجاج ہونا تھا اس حوالے سے جو تجاویز سامنے آئی تھی ان تجاویز میں یہ بتایا گیا کہ ہم پہلے پشاور پھر کوئٹا اور پھر کراچی میں ہم جلسے کریں گے اور ان جلسوں میں کے بعد ہم تحریک جو ہے وہ بازابتہ طور پر لانچ کریں گے تو خان صاحب نے پھر پوچھا کہ اس پلان میں پنجاب کہاں ہے اب پنجاب اس میں شامل تھا ہی نہیں نہ لاہور ہے نہ ربلپنڈی ہے نہ ملتان ہے نہ فیصل آباد ہے مطلب نہ بہابلپور ہے نہ سرگودہ ہے نہ شیخ اپورا ہے پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں بیٹل فیلڈ ہے پنجاب کی ہنڈرڈ ان فورٹی ون سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی صرف پنجاب کی 297 سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی کی آپ پنجاب کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر رہے ہیں مطلب عجیب قسم کی سوچ ہے جو سیاسی سوٹ کا پوچھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہے وہ اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد جو سوال نشان ہیں وہ لگتے ہیں بھی تحریک آپ کی کامیاد تب ہی ہوگی جب پنجاب میں آپ اپنے ورکرز کو اپنے رہنماؤں کو اپنے ووٹرز کو اپنے سوٹرز کو موٹیویٹ کریں گے اور اس کے لیے آپ کو لیڈرشپ درکار ہے لیڈرشپ جو ہے وہ جس طرح سے مظاہرہ کر رہی ہے جیسے تین باقی صوبے ہیں آپ ان کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں اور پنجاب اپنے مریم بی بی کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دے کے بیٹھیں خموش اختیار کر کے بیٹھیں لیکن پھر بھی خان صاحب نے کنسنس ہو گئے آج امپورٹنٹ میٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی آنانسمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی پھر دوسرے جو گفتگو ہوئی گشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ گشرا بی بی علی امین خان گنڈاپور کے ذریعے ڈیل کر کے باہر آئی ہیں شاید وہ جو کچھ دن بعد جو اسمبلی میں خطاب کیا تھا ڈی چوک والے پروٹسٹ کو عجیب غریب انداز میں کال آف کرنے کے بعد علی امین نے کئی گھنٹے تک یا ایک آدھ یہ چوبیس چھبیس گھنٹے غیب رہنے کے بعد جب وہ پہنچے تھے خیبر پختونخواہ اسمبلی تو انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں تک اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اور اچھی خبروں میں شاید یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بشرا بی بی کری آئی ہو جائے گی اور جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن میں ایک جگہ کے اوپر موجود تھا ڈی چوک کے اوپر موجود تھا آئی جی پولیس جو اسلامباد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ صحفی اور بھی تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کٹیگوری کلی کہ جتنی ہم نے اڈیالا جیل میں آسانیا پیدا کی ہوئی ہیں یہ اسی کا شخصانہ ہے جب تک وہاں پر سختیاں نہیں کی جائیں گی تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے شاید یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف یو نہیں تھا یہ وفاقی حکومت کا پوائنٹ آف یو تھا وزیر الداخلہ موسن نکوی کا پوائنٹ آف یو تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے اوپر سختیاں ہوئیں جس کی پوری داستان آپ سب سن چکے ہیں کہ بجلی بند کی گئی ان سے تمام سہولیات ختم کر دی گئی کھانا وغیرہ سارے معاملات ختم کر دیئے گئے خان صاحب کی شیو بڑھ گئی خان صاحب کو ایک پروپر جو ایک سیل ہے وہ خان صاحب نے پنجرہ پنجرہ کہا اس سے کہا باران جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بجلی بی بی صاحبہ ڈیل کے ساتھ آئی ہیں تو جنران خان صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اگر ڈیل ہو جی تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا گشرا بی بی نے نو مہینے جیل میں گزارے ہیں بے گناہ گزارے ہیں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بلکل غیر قانونی تھے اور کسی قسم کی بھی کوئی ڈیل کر کے گشرا بی 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 باہر نہیں آئیں تو ایک طرف پہلی خان صاحب نے جو گوائی ہی ہے وہ اپنی بیگم کے حق میں دے دی ہے دوسرا بڑا معاملہ تھا ٹی وی کی ریپورٹنگ اخبارات کی ریپورٹنگ عمران خان صاحب کی جو فریقونٹلی ملاقات یا پھر گفتگو ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ جو اڈیالہ جیل میں ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں ان کی ریپورٹنگ نہیں ہو پا رہی ان کو شاید مینج کیا جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے ریپورٹنگ کرنے سے یا پھر بیائر پابندیاں تو ہیں خان صاحب کا نام لینے تک کی اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ ٹی وی چینلل کی اوپر نام نہیں لے سکتے ہیں نئے جو ایسو پیس جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈاؤن رکھنا ہے ان کو کم کرنا ہے آپ نے ان کو دکھانا نہیں ہے تو خان صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ٹی وی چینلز وغیرہ یا پھر اقوارات وغیرہ کے برپبندی لگائی گئی ہے جو تحریک انصاف کا اپنا میڈیا سیل ہے جو سینٹرل میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سارے کام کیوں نہیں کر رہا سوشل میڈیا کے اوپر تو کم از کم وہ لگا سکتے ہیں لیکن وہاں پر بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے وہ کلاہ خان صاحب سے ملتے ہیں وہ خود ہیرو بننا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں بنانے چاہیے لیکن سینسٹیوٹی کے ساتھ یہاں پر اقلمندی کے ساتھ جب اس طرح کیا آپ کو صورتحال کا سامنا ہو تو جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تمام تر معلومات جو فرام کر دینی چاہیے وہ پھر آگے سوشل میڈیا کا استعمال کرے بھی لاغز کرے یا پریس کونفیس کرے جو بھی مطلب جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے لوگوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچانے کا وہ کر سکتے ہیں ایمان کی مرال خان صاحب کا اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی موجود ہے تو سوشل جو ان کا سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اوپر بھی خان صاحب نے کافی رمو گصے کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ معاملہ جو کہ آج کی یا آج یا کل دونوں جنہوں کے اندر جو میٹنگ میں سامنے آیا وہ تھا چیف جسس خابق کا چیف جسس کازی فائزیسہ صاحب کے ساتھ جو لندن میں واقعہ پیش آیا اس کے اوپر کافی زیادہ سوشل ویڈیو کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کہا کہ کازی فائزیسہ جو ہیں وہ اس لندن پلان کا حصہ تھے وہ اس نیکسس کا حصہ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جنہوں نے آئین کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جنہوں نے آئین کی پامالی کی انتخابات نہیں ہونے دیے گئے صاف شفاف منصفانہ انتخابات نہیں ہونے دیے گئے قانون آئین جمہوریت کے اوپر عمل درامت نہیں کیا اور جس قسم کے سلوک روا رکھا جاتا تھا تو پھر لوگوں کا ریاکشن تو آئے گا خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کا ریاکشن ہے آپ لوگوں کو ریاکٹ کرنے سے نہیں رو سکتے اور یہ رد عمل خان صاحب نے دیا اور ساتھ میں جو چیف جسٹس یاہیہ آفریدی صاحب بنے ہیں نئے پاکستان کی چیف جسٹس تو ان کے اوپر بھی خان صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یاہیہ خان افریدی صاحب کو چیف جسٹس بننے کے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا جو اظہار ہے وہ آج خان صاحب نے چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کے اوپر کیا جو کہ میرے خیال میں اچھا ڈیسیئن ہے دیکھتے ہیں کہ اب یاہیہ خان افریدی کے اوپر ویسے بھی امران خان صاحب کبھی بھی اس طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگینسٹ نہیں جاتے ایمن کے جب قاضی فائزہ صاحب آ رہے تھے تب بھی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جو ہوا ماضی میں جو ہوا سو ہوا ہمیں کسی اور نے ریفرنس آپ کے خلاف دیر کرنے کو کہا دے ایک پیغام پہنچایا تھا امران خان صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ قاضی فائزہ صاحب ذات سے باہر نکلے نہیں ہر معاملے کے اندر وہ ذات کیوں لے کر بیٹھے رہے اپنے خلاف ریفرنس یہ ماں کی معاملات اور انہوں نے پھر کسی اور کو سوچا سمجھا ہی نہیں کہ لوگ کوئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو بعد میں ہم نے دیکھا ایک نیکسز بنایا گیا نیکسز بنایا گیا کہ کسی طریقے سے انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق جو کے آئین کے اندر لکھے گئے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک آزموسٹ ہو چکا تھا تو ان تمام تر ایشیوز کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے کھل کر گفتگو کی ہے اور جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہی تھی کہ قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے وہ نے جو گفتگو کیا یہ تھا شبیلہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ